شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہم کرنے والا ہے محترم ناظرین خواہ میں کالے رنگ کا لباس نظرانہ رزق میں تنگی کا باعث ہے ناظرین جو خدا سے محبت کرتے ہیں وہ اسے پا لیتے ہیں اور جو محبت نہیں کرتے وہ محروم رہتے ہیں اس لئے شیطان انسان کو بہتا کر برے کام کرواتا ہے اس سے مہتاد رہیں بدن کی کمزوری دور کرنی ہے اور بے تحاشا طاقت چاہتے ہو تو دالوں کا استعمال کیا کرو ڈینگی کے مریض کو ہار دو گھنٹے کے بعد بکری کا دودھ پلایا جائے تو انشاءاللہ شفاہ ملے گی صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے بدن کی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے انسانی جسم میں طاقت برنے کا جادوی میلوا اکھروٹ ہے اکھروٹ کا حلوہ کھانے سے ہر قسم کی بدن کی کمزوری دور ہو جاتی ہے دہی میں دار چینی ملا کر کھالے انشاءاللہ موٹا پیٹ اور وزن دونوں کم ہو جائیں گی جو عورت بیٹھ کر جادو لگائے اس کے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوگا جو خالی پیٹ ادرک کا رس پیتا ہے وہ بھوڑا بھی ہو تو پھر بھی جوان نظر آتا ہے ناظرین سر میں شدید درد ہونے لگے تو فوراں تھوڑا سا زیرہ موہ میں ڈالو درد فوراں ختم ہو جائے گا جب آپ کو ذہنی دباؤ ہو تو اس وقت اللہ کو یاد کرے کیونکہ اس سے بہتر اس کا کوئی علاج نہیں اگر آپ کے چہرے کا رنگ ساملہ ہے تو اس کے لیے گلاب کا رکھ فائدہ منا چائے کو تھوڑا تھنڈا کر کے پینا چاہیے زیادہ گرم چائے پینے والے انسان کو کینسر ہو سکتا ہے یا سلام وہ 111 بار پڑھ کر بیمار پر دم کرنے سے انشاءاللہ شفاہ حاصل ہوگی دل کی بیماری سے بچنا چاہتی ہے تو زانہ صبح کے کھانے میں پیاز ضرور کھائیں اس سے دل کی دڑکن بہتر کام کرتی ہے ناظرین ماہرین کا کہنا ہے سو کے اٹھنے کے فوری بعد ہی ورجش کرنے سے گردن کا درد اور کمر کا درد ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اس لیے سو کے اٹھنے کے بعد چہل قدمی کر کے پھر ورجش کریں بغیر چینی والے ایک گلاس دودھ میں دو خجور اور دو کے لیے شامل کریں اور برینڈ کر کے پی لیں اگر دودھ پسند نہ ہو تو دہی کا استعمال بھی کر سکتے ہی یہ بہت فائدہ مند ہے اگر کھانا کھانے سے پہلے دو چمع شہد میں تھوڑی سی دار چینی ڈال کر کھالے تو کھانا جلدی حضم ہو جاتا ہے گیس کی مریض ایک ہفتے تک ارزانہ صبح ناشتے میں تین سے گیارہ دانے خجور کھا کر اوپر سے پانی یا دودھ پیئے انشاءاللہ اس مرض سے نجات مل جائے گی ناظرین یا بسیرو سات بار جو کوئی ارزانہ بوقت اثر جانی ابتدائے وقت اثر تک غروبِ آفتاغ کسی بھی وقت پڑھ لیا کرے انشاءاللہ زوجل کی مدد سے اچانک موت سے محفوظ رہے گا ناظرین گندم کی روٹی کھانے سے آپ کا میدہ کافی مضبوط رہے گا کھانا جلدی حضم ہوگا بچہ بستر پر پشاپ کر دیتا ہے تو بچے کو جامن کا شربل پلایا کرو بچہ بستر پر پشاپ کرنا چھوڑ دے گا کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھا لینے سے بدن کے زخم جلدی بر جاتے ہیں مشکل میں صبر سے کام لوگ کیونکہ اس کا صلح بہت بڑا ہے قدو کے چھلکے چہرے پر مسئل لینے سے چہرے کی شائعیاں دور ہو جاتی ہیں نہانے کے بعد بالوں پر تولیل پیٹنے سے بالوں کی قدرتی چمک ختم ہو جاتی ہے بے رونک چہرے والے لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کریں ان کے چہرے پر نور ہی نور آ جائے گا ناظرین یا شہیدو اکیس بار صبح تلوے آفتاب سے پہلے پہلے نافرمان بچے یا بچی کی پشانی پر ہاتھ رہ کر آسمان کی طرف مو کر کے یا شہیدو جو پڑے گا انشاءاللہ عزوجل کی مدد سے اس کا بچہ یا بچی نیک بن جائے گا چہرے کے بالوں کا خاتمہ اور چہرے کی چمک پیدا کرنے کے لیے نسخہ بیسن کو پانی میں گول کا چہرے پر لگائیں جب جی ہلکا خوشک ہو جائیں تو اسے ہاتھوں کی مدد سے خرچ کر اتار لو اسے بال جڑ سے نکل جائیں گی پانی میں نمک ڈال کر سوتی کپڑے سے چہرے پر ملے تقریبا ایک ہفتے کے بقاعدہ استعمال سے بال ختم ہو جائیں گی جن کی آنکھیں بہت زیادہ دکھتی ہیں وہ زیانہ رات کو سوتے وقت آنکھوں میں صبح لگا کر سوئیں ناظرین ارشاد باری طالعہ ہے بھلا اللہ نے جس شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہو تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر فائز ہو جاتا ہے پس ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جن کے دن میں اللہ کے ذکر سے محروم ہو کر سخت ہو گئے ہیں یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں ناظرین جن بچوں کا قد چھوٹا رہ گیا ہو ان کو دودھ میں خجود ڈال کر جوس بنا کر دیا کریں اس سے قد بڑھنے لگے گا بنائی کو بہترین رکھنے والی چند گزائیں میواجات، مچھلی، گاجر، انڈے کی زردی کبوتری کا انڈہ کھاؤ دماغ تیز ہو جائے گا دہی میں چند کترے لیموں کا رس ملا کر رات کے وقت کریم کے طور پر استعمال کریں چہرے کی جلد صاف ہو جائے گی سوتے وقت کھڑاٹے لینے کی عادت ہو تو سونے سے پہلے نمکین پانی کے گرارے کرو کچھے منگرے کھا لینے سے خواتین میں بانچپن کی بیماری نہیں آتی قریب بیٹھ کا ٹی وی وغیرہ دیکھنے سے انسان جلدی بہرہ اور اندہ ہونے لگتا ہے جب آپ کے سر میں شدید درد ہو تو اس سے آپ کے سر کا درد اور مزید بڑھ جائے گا گرم چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے آپ کا دل کمزور ہو جائے گا اگر آپ کے ہاتھ اور پاؤں کی جلد سیاہ پڑ گئی ہے تو سونے سے پہلے لیموں کا رس لگا لیں انسان جب دو چیزوں میں مبتلا ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ کامیابی قریب ہیں ایک جب ہاتھ سے زیادہ غم ملنے لگے دوسری جب ہر طرف سے پریشانی نظر آنے لگے اور کوئی راستہ نہ نظر آئے تو یہ وقت ہے اور جگہ ہے جہاں راستہ ضرور بدلے گا ناظرین گر میں خیر و برکت اور دولت لانا چاہتی ہو تو گر سے دو چیزیں نکال دو ایک گر میں دواروں پر لگی ہوئی جانوروں کی تصویریں دوسرا بلا مقصد گر میں پالا ہوا کتہ ان کی وجہ سے خیر و برکت کے فرشتے نہیں آتے دانتوں میں کیڑا ہو یا درد رہتا ہو تو دو انچ کا ٹکڑا کیلے کلو اس کو پیس بنا کر برش کے اوپر لگاؤ صبح و شام اس پیس سے کرو دانت چمک جائیں گی دانتوں میں کیڑا لگ جائیں یا درد ہو یا سراخ بن جائیں یا خون آتا ہو پھٹکری لو اس کو پانی میں ڈالو اور اچھی طرح مکس کرو اور اسی کو اپنے دانتوں کی جڑوں میں لگا دو دانت کا درد فوراں ختم ہو جائے گا اور اس کے علاوہ مسواق ضرور کیا کرو اور اجناس کھاؤ اور ڈرائی فروڈ کھاؤ اور سبزیاں کھایا کرو ناظرین دانت پیلے ہیں یا دانت کا درد ہو تو انگارے کی بوجی ویراک میں کچھ نمک شامل کر لیں اور دانتوں پر لگاتے دانت موتیوں کی طرح چمک اٹھیں گے سردرد اور کچاؤ کی تکلیف سے نجات کے لئے آپ زیادہ سے زیادہ مچھلی کھائیں کیونکہ مچھلی کے تیر میں درد سے نجات دینے کی صلاحیت ہوتی ہے اس کے علاوہ ادرک کا استعمال بھی درد میں فائدہ مند رہتا ہے اگر آپ کو نید نہ آنے کی شکایت ہو تو شہد کو استعمال کریں شہد کے استعمال کی بطولت آپ کو نید جلدی آ جائے گی اور زانہ چنے کی دال میں لیمون چوٹ کر کھا لیں تو ہفتے میں پیٹ کی چربی پگل جاتی ہے ٹوماتر کھانے سے قبض کی شکایت دور ہوتی ہے آنٹوں کو فائدہ ہوتا ہے جس میں مرض کا مقابلہ کرنے کی قوت بڑھتی ہے دانتوں کی حفاظت کرتا ہے خانسی نزلہ زکا میں اسے پرہیز کرنا چاہیے ہر کام یا مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہو یا نہ ہو لیکن بوڑے باپ کی جوانی ضرور ہوتی ہے زانہ صبح اٹھ کر گاس پر چلنے سے دپریشن سے نجات مل جاتی ہے خروٹ کا حلوہ کھانے سے ہر قسم کی بدن کی کمزوری دور ہو جاتی ہے ایسی عورت کبھی بوڑی نہیں ہوتی جس کا مرض بار بار اس کی تعریف کرے دیسی گی کو گرم کر کے چاٹ لیں تو اسے جوڑوں کے دند میں آرام آئے گا گڑ کی دونی لو بند ناک فوری کھل جائے گا اگر آپ کا گلہ اور مو پک جائے تو دو دن خوشک دنیا چوسلو شفا حاصل ہو جائے گی جو انسار ہر مہینے میں صرف تین دن صبح کے ٹائم شہد چاٹ لیں وہ کسی بڑی بلا اور مصیبت میں گرفتار نہیں ہوتا پدینے کا سلسل استعمال کرنے سے جلد کے داگ دبے ختم ہو جاتے ہیں اور دانوں سے نجات ملتی ہے جس کر میں برگر کا درخت ہو وہاں پر رزق کی کمی نہیں آتی جس کو اولاد کی خواہش ہو وہ اسی دن سے کشمش اور گری اچھی قسم کی لے کر خانہ شروع کر دے اور پانی گلاس میں پینے کی بجائے مٹی کے کٹورے میں پی لے دوپہر کو اگر گاجر کھا لی جائے تو بدن میں خون کی کمی نہیں ہوتی اور جسمانی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے ناظرین اکسیر کا خون اگر بار بار بہتا ہے تو دماغ کمزور ہو جاتا ہے اگر جپانی پھل کھایا جائے تو مریض تندرست ہو جاتا ہے یا گنی جو ریڈ کی ہڈی گٹنوں جوڑوں جا جسمیں کہیں بھی درد ہو چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے پڑتے رہیں انشاءاللہ درد جاتا رہے گا جن لوگوں کی نگاہ کمزور ہے ان کو شلجم ضرور کھانی چاہیے ایک گلاس دودھ میں پانچ کھجورے ایک چمچ دیسی کی اور حسب زائقہ چینی ڈال کر اس کو گرم کر کے تھنڈا کریں اس کا جوس بنا کر پی لیں خون کی کمی اور جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی عورت پیٹ اندر کرنا چاہتی ہے جوان سمارٹ نظر آنا چاہتی ہے لیموں کے راس میں ادرک اور لیسن کا رس ڈال کر رزانہ پی لیا کریں وزن کم ہو جائے گا اور پیٹ جلدی اندر چلا جائے گا اگر کسی کو شدید خانسی ہو جائے اور گلے میں بھی درد ہو تو ایک چمچ شہد اور ایک چمچ ادرکہ رس مکس کر کے رات کو سوتے وقت پی لیں اور پینے کے بعد مریض کلی نہ کریں ویسے ہی سو جائے تین راتیں مسلسل یہ امر کریں انشاءاللہ خانسی اور گلے کی خرابی دور ہو جائے گی ناظرین اگر آپ کی کمر میں درد رہتا ہے تو ادرک کے رس میں گی یا شہد ملا کر پیئے اگر جسم سے بدبو آتی ہے تو پھٹکری لے کر پانی میں ملا دیں اور اس پانی سے گسل کرنے انشاءاللہ جسم سے بدبو آنا ختم ہو جائے گی ناظرین جو عورتیں کھڑی ہو کر کام کرنے کی آدھیں ہوں ان پر جلدی بڑھاپا آ جاتا ہے دوری بیان ایک ایسا بابرکت پھل ہے جس کو کٹ کر گھر کے سہر میں رکھنے سے دو ہی دن میں گھر میں دولت آنا شروع ہو جاتی ہے جو شخص کسرت مال کی خاطر لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتا ہے اللہ اس کا مزید کم کر دیتا ہے کڑی پتہ کا کاوہ جگر کے لیے بہت مفید ہے ناظرین پھولے ہوئے مسوروں پر سرسوں کے تیل میں نمک شامل کر کے مساج کریں مسورے کچھ ہی دیر میں ٹھیک ہو جائیں گی اپنا چہرہ ہاتھ بٹے یا لبا سے ساف کرنا بھولنے کی بیماری پیدا کرتا ہے اگر کسی کو حج پر جانی کی طلب ہو اور کوئی وسیلہ نہ ہو تو رزانہ اکیس مرتبہ سورة الفاتح کی آیت نمبر سیس کا وید کرے اللہ وسیلہ بنا دے گا رات کو بار بار آنکھ کھل رہی ہے تو سمجھ جاؤ کہ بہت جلد تم دولت مند ہونے والے ہو جن کا میدہ ٹھیک نہ رہتا ہو وہ آلو والے پانی میں اس گول شامل کر کے رزانہ نہار مو پی لیا کریں ناظرین جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا ہے اور جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے جمعے کے دن ہی ایک خاص گڑی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی کچھ نشانیاں بتائیں جن میں سے چند یہ ہیں اہل مکہ بربادیب کے شکار ہو جائیں گے ناچ گانا عام ہو جائے گا جیسے کہ آج کل ٹک ٹاک پر ہو رہا ہے والدین کی نافرمانی ہر گھر میں ہوگی بے ہیا عورتیں زیادہ ہو جائیں گی ان کا لباس ایسا ہوگا جیسے ننگی ہو ناظرین جن کو کھانے کے بعد کھٹی ڈکاریں آتی ہیں اور سینے میں جل رہتی ہیں وہ پیاز کو کٹ کر اوپر لیمون چوڑ کر دپہر کے کھانے کے ساتھ کھا لیں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھے گا شکریہ